اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملنبی باعتہ وعلی کلی من صحبہو وطبیعہو بیحسان باعتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلیہ و اصحابیہ و بیرک و سلیم محترم ناظین و سامعین پروگرام قرآن سنیے اور سنائی کے ساتھ آپ کا مسمان محمد سحیل رضا امجلی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر ون ففٹی تری میں پڑھ رہا تھا ایک سو تریپن نمبر آیت پارہ دوسرا یا ایوہا لذین آمن استعینو بصبر و صلاح انہواہا مع السابری اے ایمان والو سبر اور نماز سے مدد چاہو بے شک اللہ سبر کرنے والو کے ساتھ ہے ناظرین و سامعین آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کا پرفتن دور ہے ہر شخص پریشان ہے کوئی مصیبت میں کوئی پریشانی میں کوئی تکلیف میں کوئی خاندانی الجنوں میں اور کسی کے پاس دولت نہیں پھر بھی پریشان کسی کے پاس دولت ہے پھر بھی پریشان کسی کے پاس اچھی نوکری تب بھی پریشان کسی کے پاس نوکری نہیں تو وہ بھی پریشان ہے ناظرین کہیں اولاد ہے تب بھی پریشانی اولاد نہیں تب بھی پریشانی یعنی الغرض کوئی شخص ایسا نہیں جو ہمیں پریشان نظر نہ آتا ہو تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پریشانی کے عالم میں بندہ آہو فغان کرتا ہے آہو بکا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے کرتے بہت دور تک چلا جاتا ہے ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے اگر بندہ شکوہ شکایتیں کر رہا ہوتا ہے جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ کیا بتائیں حالت ایسی ہو رہی ہے بس بس اب جو ہے نا یعنی بہت زیادہ شکوے ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے چہرے پر مسکراہت ہوتی ہے اسے بیمار آپ نے دیکھے ہوں گے جب وہ اللہ کی بارگاہ رشتہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بتاؤ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا ناظرین اگر وہ سبر اختیار کرتا ہے تو وہ عرص کرتا ہے فرشتہ کے مولا وہ تیری بارگاہ میں سبر کر رہا تھا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فرشتو گواہ رہنا گواہ رہنا کہ اگر میں اس سے موت دوں گا تو یہ اس حال میں مجھ سے ملے گا کہ میں اس سے راضی ہو چکا ہوں گا اور اگر اسے صحت عطا فرماؤں گا تو پہلے سے بڑھ کر اسے صحت عطا فرماؤں گا پہلے سے اچھا اسے گوشت پوست عطا فرماؤں گا جب اللہ رب العالمین کسی کے چھوٹے بچے کی زندگی لیتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور وہ بندہ اگر سبر کر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا کر گواہ ہی دیتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتو گواہ رہنا جنت میں اس کے لیے گھر تیار رکھو جس کا نام بیت الحمد ہو کہ اس نے اس مشقت کے عالم میں بھی اس مسئبت کے عالم میں بھی میری بارگاہ میں سبر کیا ہے ناظرین جب بھی جب بھی کوئی مسئبت آئے پریشانی آئے تو ظاہر ہے کہ یہ تقدیر کا حصہ ہے اسے اللہ تعالیٰ کی مشیعت پر لے جائے یہ کہیں کہ مولا ہو سکتا ہے میرے گناہوں تو میرے گناہوں کی سبر کے ذریعے بخشش ہو جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے روزی قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور جب بندہ حاضر ہوگا تو پیچھے نیکوں کے پہاڑ کے پہاڑوں کے کہے گا مولا یہ نہیں کیا میں نے نہیں کیا تو فرمائے گا یہ نہیں کیا تو انہیں نہیں کیا لیکن جب تُو دعا کرتا تھا میں قبول نہیں کرتا تھا یا تُو تجھ پر مسئبت آتی تھی اور جو ہے وہ مسئبت دور نہیں ہوتی تھی اور تُو سبر اختیار کرتا تھا تو یہ اس کا نتیجہ ہے یہ اس کا عجر ہے تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اور زیادہ مجھ پر مسئبت آتی لیکن آج اس سے زیادہ عجر و ثواب مجھے عطا ہوتا جب بھی مشکلات آئیں پریشانی آئیں گھبرائے نہیں ہیں اپنے پر سوار نہ کریں بس یہ پڑھ لیا کریں کہ بے شک ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ آیت نمبر ناظرین ایک سو پچپن نمبر آیت ایک سو چھپن نمبر آیت ہے اور سور بقرہ کی ہے ناظرین پھر اس کے بعد ایک دعا ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے پڑھی اللہم اجرنی فی مسئبتی واخلف لی خیرم منہا اے اللہ مجھے اس مسئبت میں بدل اطا فرما اجر اطا فرما اور اس کا نعم البدل مجھے اطا فرما ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہا کہ میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو بڑے اچھے شوہر تھے میں نے یہ جو ہے وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ اور پھر یہ دعا پڑھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ رب العالمین مجھے اتنا بہترین نعم البدل اطا فرمائے گا اتنا بہترین بدل اطا فرمائے گا فرمایا کہ عدد گزارنے کے بعد میری حضور نبی کریم علیہ السلام سے شادی ہو گئی نکاح ہو گیا تو ناظرین کبھی پریشانیوں میں مشکلات میں گھبرات میں گھبرائے نہیں مسیبتیں آ جائیں رکاوٹیں آ جائیں تکلیفیں آ جائیں گھبرائے نہیں ابترین پر سوار نہ کریں یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ اور صبر کریں کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا حالانکہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہے لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کی معید جسے حاصل ہو جائے تو اس کے وارے نئی آ رہے ہیں